مہو فرشید بیشانی جھکا دے مہو فرشید بیشانی جھکا دے اور تیرے خدام اے صدر شریعت تیرے خدام اے صدر شریعت جدھر جائے فرشتے پر بچھا دے جدھر جائے فرشتے پر بچھا دے میرے ملت کی روجوانوں آج ہم اور آپ یہاں ایک ڈٹا ہوئے ہیں یقیناً صدر شریعت کا فیضان ہے یقیناً امجد علی کا فیضان برس رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں یہاں ایک ڈٹا ہونے کا موقع ملا ہے علمہ محفو فرشید نظمی امجدی نے دل میں ٹھان لیا کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے اور اے محفو فرشید نظمی کے اوپر بھی صدر شریعت کا ہی فیضان ہے محدی سے کبیر کا ہی فیضان ہے یہ لگران جہاں کچھ بھی نہیں تھا نہ مدرزان نہ مستد اور یقیناً جو بزرگ ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ان سے دعا بستہ ہوتے ہیں ان سے جو قریب ہوتے ہیں تو ان کے ان کا فیضان چاری ہوتا ہے اب مجھے کہنے میں یہ در نہیں لگتا کہ لما محفو رضا نظمی پر امجد علی کا فیضان نہیں ہے بلکہ یقیناً قیدابے کے ساتھ رہتا ہو کہ اللہ محفو رضا نظمی پر صدر شریعت کا فیضان چاری ہوا اور اس قبر چاری ہوا کہ فیضان اب انہی پہ نہیں بلکہ لگران پہ ان کا چھیتہ پردہ ہوا دکھائی دیا اب لگران سے پورے نیپان پورے ہندوستان میں کھائیتا ہوا ہمیشہ شرشت و شاداب رہے گا کوئی چاہے گا اسے ہم مٹا دیں گے یہ مٹا نہیں سکتا اللہ کے ولی کے نام سے یہ مدرسہ منسلک ہو گیا اور یقیناً یہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے مسجد خدا کا گھر ہے تو جب بندہ سجد قدیس ہے اللہ کی راہ میں رسول اللہ کے گھر کی خونیان کو سمجھ کر اللہ کے گھر کی تعمیر کو سمجھ کر اگر پچاس ہزار روپیاں دے گا تو مولا تعالیٰ اسے پچاس لاکھ نہ کرے نعرہ تکبیر نعرہ ایسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور صدر شریعت فیضانِ حضور محمد سے قبیر فیضانِ حضور صدر اللہ فعضی فیضانِ حضور صدر اللہ فعضی نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور یقین بہت خوشی کی بات ہے لگرائے باغو کے لئے اور صرف لگرائے باغو کے لئے نہیں بلکہ پورے ملک کے لئے جہاں جہاں باؤں کے مسلم ہیں ان کے لئے خوشی کی بات ہے مسلمانوں جتنے بھی آپ اپنے قسمت پر ناز کرے کم ہے کیونکہ آپ کے یہاں جامعہ امجدیہ نظمیہ کا آج مکمل طور پر سنگی بنیاد رکھا جا رہا ہے جامعہ امجدیہ کا سنگی بنیاد کے موقع پر اتنے پرے پرے علماء کٹھے ہوئے ہیں آلی رسول بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اشعبر خطبہ علماء اشعبر برکاتی صاحب کی بلا جن کے چہرے کے آپ زیارت فرما رہے ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں یقیناً یہ سب علماء مہورزا نظمی امجدیہ کا گین ہے کہ انہوں نے آپ لوگ کے دین سے جورا جن سے قریب کیا شریعت سے قریب کیا قرآن سے قریب کیا حدیث سے قریب کیا وہ میں جو غلط راستے پہ تھے اسے صحیح راستے پہ لاکر دین کے بارے میں اسے بیلنا سکھایا دین کے بارے میں اسے سمجھنا سکھایا اور یاد رکھے اگر آپ نے شدق دل سے مکمل دل کو ساتھ کر کے علماء مہورزا نظمی کا ساتھ دیں گے تو قسم خدا کی جو منارہ نور یہاں پر قائم ہونے جا رہا ہے یہ پہلی معمولی منارہ نور نہیں ہے بلکہ ایک ہے خدا کا گھر ایک ہے رسول اللہ کا گھر یہ بھی رسول اللہ کی گھر کے نصف صدر الشریع سے ہے علماء آل رسول حسن نظمی نیا سے ہے بہن امینت کے نوجوانوں آپ کتنے اچھے لوگ ہیں کتنے پیارے لوگ ہیں کہ دو دو ہستیوں کے نام سے جس مدرسہ کا منسلک ہوا ہے یاد رکھے آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ کے اوپر بھی صدر الشریع کا خیزان چاری ہوگا علماء حسن نمینت نصفی کا خیزائے آپ کے اوپر چاری ہوگا اور جس کے اوپر بھی گزروں کا اللہ کے ولیوں کا خیزان چاری ہو جاتا ہے وہ بندہ دنیا میں بھی کامیار رہتا ہو کرنے کے بعد اس کا مقام چندت ہو جاتا ہے ہائی سے دیوانہ اے رسول جو مسجد کی بنیاد کے لیے پچاسزار روپیہ لے کر خرا ہو جائے بہت برسوال میں لے کر دیا حالانکہ کچھ بھی برسوال نہیں ہے کچھ بھی برسوال نہیں ہے پچاسزار روپیہ آج کی دن میں لوگوں کو اگر زورت پر جائے تو پچاس نہیں بلکہ لاکھ اور لاکھ روپیہ ایک دن میں خرچ کر دیتے ہیں اور وہ جگہ ہے دن پر دینے چاہ رہا ہے جہاں پر دینے سے پچاس کے بدلے میں پچاس لاکھ بھی آپ کو نہیں سکتا ہے کوئی ہے اس طرح کے بارے رسول جو اپنے ماں کے نام پر اپنے باپ کے نام پر پچاسزار روپیہ لے کر خرا ہو جائے یا نحیت وہ لکھا دے یقینا ہم دیوان کی دیکھنا چاہتے ہیں یقینا ہم ججبہ دیکھنا چاہتے ہیں یقینا ہم خلوص دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں اپنے کاروبار اپنے مکان میں تو کروڑ روپیہ خرچ کر دیتا ہے رسول اللہ کے گھر میں کوئی کوئی خرچ کرتا ہے اسی کوئی کوئی میں سے ایک دیوانہ رسول دیکھنا چاہتے ہیں ایک عاشق رسول دیکھنا چاہتے ہیں کون ایسا دیوانہ تیار ہوتا ہے راپ کے اندر ججوہ ہے شوق ہے تو مکمل طور پر آپ تیار ہو جائے پچاس ہزار روپیہ آپ جدی مسجد میں دینے جا رہا ہے خدا کھانا میں دینے جا رہا ہے خدا کھانا میں دینے کی باتیں ہو رہی ہے رسول اللہ کی گھر کی تعمیر میں دینے کی باتیں ہو رہی ہے کوئی دیوانہ رسول نہیں ہے اس مجمع میں کوئی عاشق رسول نہیں ہے کہ مسجد کے نام پر پچاس ہزار روپیہ دے دے مسجد کے نام پر پچاس جا روٹیا کے لیے گھرے ہو جائے اور نام درج کروا دے نہیں ہیں میرے ملت کے نوجوانوں کوئی عاشق رسول نہیں ہے یاد رکھے آپ نے اگر آج پیسہ بچا لیا رسول اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی میں آپ نے تاؤن نہیں کیا اور آپ کے پاس پیسہ ہو یہ پیسہ آپ کے دنیا ہی میں کام آئے گا آخرت میں کام نہیں آسکتا ہے لیکن جو بندہ دے گا اسے دنیا میں بھی کام آئے گا آخرت میں بھی کام آئے گا اور اسے دیوانہ رسول یہی ہے جنہوں نے پچاس نئی لاکھوں کا سمان امجدی مسجد میں تاؤن کیا ہے امجدی مسجد میں دیا ہے امجدی مسجد میں انہوں نے مکمل طور پر شکرد کر دیا ہے امجدی جامعہ امجدی نظمیہ مدرسنگ کی سنگی بنیاد ہے اس میں دیا ہے کوئی عاشق رسول نہیں ہے یار کوئی دیوانہ رسول نہیں ہے یار کوئی رسول کا سچا پکا دیوانہ نہیں ہے اللہ اپنے بندوں میں ایسے بندوں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے کہ پچاس نہیں اگر لاکھ کی سوٹ پرے تو لاکھ بھی دے سکتا ہے اپنا امید نہیں ہے اس لئے میں نے پچاس لاکھا تھے ایک دیوانہ رسول تیار ہو گیا پچاس سار اپنے والی صاحب کے نام پر دیا ہے عالی جناب محمد عالم شاہ عالم شاہ عالم شاہ نے اپنے والی عالی جناب مرہوم منیف شاہ کے نام پر پچاس سار ہو گیا ہے اے میرے ملت کی نوجہ مارو عالی جناب عالم شاہ نے پچاس سار روپیا دیا ہے اپنے والی کے نام پر ان کو مسئلہ معلوم ہے یہ دنیا کی دولت ہے دنیا میں رہ جائے گی آخرت میں یہی دینا کام آئے گا کوئی اور عاشق رسول نہیں ہے دیوانہ رسول نہیں ہے جیس طرح عالی جناب عالم شاہ نے اپنے باپ کے نام پر دیا ہے کوئی ایسا عاشق رسول پھر ہے جو اپنے ماں کے نام پر خرا ہو جائے اور یہ ثابت کر دے کہ میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے دین کے لئے پیدا کیا ہے شہزیت کے لئے پیدا کیا ہے خدا کے گھر کے تعمیر کے لئے پیدا کیا ہے مسجد کی حفاظت کے لئے پیدا کیا ہے مدفوں کی حفاظت کے لئے پیدا کیا ہے اگر دیوانہ کھارا ہو جائے گا رب کی بارگاہ میں اس سے کھارا ہونا پسند آئے گا رب طبعہ تعالیٰ اس سے آخرت میں حساب و کتاب سے پار کر کے جنت میں خرق کرتا ہے سبحان اللہ دیوانہ رسول اللہ عالم صاحب تیار ہوا ہے اس کا جورہ لگنے والا ہے کی نہیں ہے کوئی ہے کوئی دیوانہ رسول اللہ ماشاء اللہ کیشف صاحب اعلان کریں گے پچاس زیار روپیہ